موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے خوش رہیں عباد رہیں اپنے اپنے گروہ میں اپنے بجوں کے ساتھ یونیک کیچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکس فرائیڈ رائز مکس فرائیڈ رائز بنانے کے لئے ہمیں چین چیزوں کی ضرورت ہے کیبج میں نے لیا دو کپ کیپسی کم لیا میں نے دو کپ کیارٹ لیا میں نے دو کپ حریر پیاس لیا میں نے ایک کپ آٹھ ڈکڑ میں نے انڈے لیا اس کے بعد پانچ سو گرام میں نے چکن لیا یہ سویا سوسس میں جائے گا ایک کپ دو چکن کیوبز ہیں آدھا کپ میں نے مطر لیا یہ فروزن مطر ہے کیونکہ یہاں وہ فریش مطر نہیں ملتے ہیں پانچ عدد میں نے گرین چلیا لیا ہے تھوڑا دیسی تڑکا لگائیں گے اور اس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اجینو موٹر ہے ہاف ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی کام ہے اجینو موٹر زیرا یوز نہیں کرتے آٹھ عدد میں نے لیسن کے جوے لیا ہے اس کو باریک پیس لیا ہے اور ایک دل ہمارے پاس یہ ہے بلیک پیپر ون ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلیم کر دیا ہے ہم نے آن اور آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے لسن کے جوے اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے زیادہ جلانا نہیں ہے یہ لسن کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اب اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو میں نے باریک سلائس میں کٹ لیا تھا تو یہ ہاف کے جی میرے پاس چکن ہے ان کو اتنا فرائی کریں گے کہ چکن کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر باقی کی ویجی ٹیبلز ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چکن ہماری فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں گاجر ایڈ کر دیں گے گاجر تھوڑی ساکت ہوتی ہے اس لئے میں پہلے ایڈ کر رہی ہوں یہ دو کپ گاجر ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جب ہلکی سی فرائی ہونے کے بعد سوفٹ ہو جائے گی ہلکی سی سوفٹ کرنی ہے یہ تھوڑا کرنچی پان رہنا چاہیے اس کے بعد پھر جو ہم باقی کی سبزیاں ایڈ کر دیں گے تو یہ گاجر ساری میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو ہلکا سا ہم فرائی کر لیتے ہیں جی سارا چکر میں اچھے سے مکس کر کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں زیادہ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہی کریں گے گاجر کیونکہ اس لئے ایڈ کی ہے کیونکہ وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے باقی سبزیوں سے کیپسیگرم کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو ادھر میں نے انڈے پھینٹ کے اس کا آملیٹ بنا رہی ہوں آملیٹ بنانے کے بعد وہ بھی پھر اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں گاجر ہماری تھوڑی فرائی ہو گئی ہے اب باقی کی سبزیں ایڈ کر دیتے ہیں یہ کیپسیگرم میں ایڈ کر دیتے ہیں ساری اور اس کے ساتھ ہی کیبج بھی ڈال دیتے ہیں کیبج ڈال کے ساتھ اچھے سے پھر اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے سبزیوں کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سوتے کریں گے تاکہ ان کا کچھا پان جو ہے جو چلا جائے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ ساتھ ہی میں نے جو مٹر دیئے تھے ہاف پیالی تھا میرے پاس مٹر یہ فروزن مٹر ہے وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں سب کو ساری مکس کر لیتے ہیں اچھے سے سبزیوں کو اچھے سے مکس کر کے ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں جی سبزیاں ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے گرین چلیاں بس دیسی ٹچ تھوڑا سا دینا ہے گرین چلیاں ڈال دیئے ہیں اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں اس سے چاول تھوڑے سپائسی ہو جاتے ہیں ہلکے سے زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے ہماری سبزیاں جو ہیں وہ فرائی ہو چکی ہے اب اس میں میں دو چکن کیوبز ایڈ کر دیتی ہوں اس سے چاولوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ چکن کیوبز ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو سکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں نمک ایڈ کر کے پھر اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں چکن کیوبز جو ہے اس میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور سبزیاں بھی ہماری بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے اور اب جو میں نے آملیٹ بنایا ہوا تھا وہ بھی سارا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آملیٹ اس ہاتھ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں انڈے کی سمیل بلکل نہیں آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے آملیٹ کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ مسالوں میں سارا مکس ہو جائے جی اوائل میں نے دیکھچے میں دال دیا ہے ہم دیکھچے پہلے دوکے اچھے سے کچھیں کال گئے تھا تھوڑا اس کے اندر اوائل ڈال کے اس کو گریسی کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول اس میں لائے پرکمہ رہا دیم چاولوں میں نے موائل کر لیا تھا تھوڑا تھنڈا کر لیا ہے یہ چار کپ میں نے چاول لیا تھے تقریباً ایک کلو کے قریب چاول ہیں بڑا دیکھچہ اس لئے میں نے لیا ہے کیونکہ اس میں مکس ہو جاتے ہیں اچھے سے چاول اور یہ چاول ایڈ کر دیں گے اس میں نمک بھی میں نے چاول کے اندر ایڈ کر دیا تھا نمک اور تھوڑا سا ونیکر ڈال دیا تھا اور چاولوں کو کوئی کر کے ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں یہ جو ویٹیبل سپرائی کی ہوئی ہیں یہ ایڈ کر دیں گے سا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے جوڑانا ونیکس ہو رہے ہیں چاول اور ایڈی ٹیبلز ایڈی ٹیبلز کا کلر دیکھیں کتنا یونیک کلر ہے اس کا بلکل ہم نے پیسٹ نہیں بنایا ایڈی ٹیبلز کا سارا فلا فلا نظر آ رہا ہے اب ہم اس باقی کے چاول جو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساری ڈال دیتے ہیں چاولوں کو مکس کریں گے چاولوں کو مکس کریں گے چاولوں کو مکس کریں گے یہ اجینو موٹے یہ اس میں ڈال دیں گے چاولوں کو مکس کریں گے چاولوں کے اوپر ساتھ ہی یہ بلک پیپر ہے اس کو بھی سپرنکل کریں گے اچھے سے ہو گیا اس سے مکس کریں گے اس سے مکس کریں گے اور اب میں ہم اس میں ڈ کر دیں گے سویاساوس 64 Smile میں کو مٹھ کریں گے ایک صورة میںوں خلا سے مکس کریں گے آج میں نےi سٹیں گے پہلی پیاز جو ہے وہ ہم سرب کرنے کے لئے پہلو کرنے کے ٹائم پہ اس میں ڈالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے ورنہ ساری بلیک سی ہو جاتی ہے اور چاولوں کو صرف پانچ منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے تاکہ یہ سبزیاں جو ہیں اس کا ٹیسٹ اور چاولوں کا ٹیسٹ آپس میں سارا مکس ہو جائیں بہت ہی اچھے بہت ہی مزے کے چاولے ریڈی ہوتے ہیں ہاں بھی ضروری ٹائی کر کے دیکھئے گا یہ دیکھیں جی اچھے سے ہم مکس کر رہے ہیں چاول ہمارے مکس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر رہے ہیں بڑا لے برتن تھوڑا بڑے برتن میں یہ ہے کہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے چھوٹے برتن میں تھوڑا مکس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اور یہ بڑی فیملی کے لئے میں نے بنایا ہے ماشیلا چاول یہ ریسپی بہت ہی ہوتی ہے یہ کیسے سوڑے تھوڑے تھوڑے بنتی ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے سے ابھی سیرف ہم پانچ منٹ کے لئے ان کو دم پرکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی فرائد رائس ہمارے ہو گئی ہیں ریڈی یہ دیکھئے ماشاء اللہ فائنل لک کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں کتنے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی مزیدار ہیں تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے انجوائے کیجئے کرمیوں کو موسم میں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا فیڈبیک لینا مت بھولیں گا اللہ حافظ